بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگری اینڈ لائف سٹاک فارمنگ دوستو آج تک آپ نے دنیا میں کئی بارڈی بیلڈرز دیکھے ہوں گے بارڈی بیلڈرز سخت ورزش اور کسرہ سے پسینہ بہاتی ہیں اور اپنے مسلز کو مضبوط بناتی ہیں لیکن کیا آپ نے آج تک کسی بارڈی بیلڈر جانور کو دیکھا ہے یا نہیں اگر نہیں دیکھا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو بہت زبردست اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل بیان کریں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جانور ایک سانڈ یعنی بیل ہے جس کو بیل جی امبول کے نام سے جانا جاتا ہے اس نسل کا نام بیل جی ام بلیو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بیل قدرتی نہیں ہے بلکہ اسے انسانوں کی طرف سے بنایا گیا ہے کائی سالوں تک کی ریسرچ اور کراس بریڈنگ کے مراحل سے گزر کر اسے تیار کیا گیا ہے سال انیس سو ستانوے میں پہلا اس طرح کا باڈی بیلڈر بول تیار کیا گیا تھا ان کی پوری باڈی کے مسلز ایک عام نسل کے بول کے مقابلے میں کائی گنا زیادہ گروہ کرتے ہیں ان کا کلر ان کی بریڈنگ پر منصر کرتا ہے وائٹ اور بلیو کلر کے علاوہ یہ باڈی بیلڈر بول سرخ کلر کے بھی ہوتے ہیں ان کی ہائٹ کے اگر بات کریں تو ان کی ہائٹ دو میٹر تک ہو سکتی ہے عام بیل کا وزن جہاں آٹھ سے نو سو کلو گرام تک ہوتا ہے وہیں اس باڈی بیلڈر بول کا وزن تیرہ سے چودہ سو کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ پدیش کے وقت تو عام بچوں جیسے نظر آتی ہیں لیکن چھے سے آٹھ ماہ کے بعد ان کے مسلز پھیلنے لگتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ باڈی بیلڈرز کی شکل اختیار کرنے لگ جاتے ہیں ویسے تو یہ سانڈ عام سانڈوں کے مقابلے میں بڑے شریف اور سوست ہوتے ہیں اور لڑائی کرنے والے نہیں ہوتے تاہم ان کی جسامت اور روبراب کو دیکھ کر کوئی بندہ ان سے الجنا پسند نہیں کرتا ان کے بالوں کو ہر چھے ماہ بعد کاتا جاتا ہے تاکہ ان کے مسلز کھول جائیں اور بال سانڈ کا خون نہ چوسیں اور دوسرا ان کی خوبصورتی بھی نہ چھپ سکے دوستو یہ نسل بہت ہی ناجاب اور نہیت ہی قیمتی ہے دوسرے جانوروں سے یک سر مختلف ہونے کے بنا پر ان کو کافی مقبولیت حاصل ہے اور لوگ ان کو بڑے شوق سے پالتے ہیں اور تیار کرتے ہیں یہ نسل بیلجیم، ڈنمارک اور ناروے میں پائی جاتی ہے ان کا سیمن ابھی تک دوسرے کئی ممالک تک پہنچے نہیں سکا جس کی وجہ سے یہ بول انہیں تین ممالک کے علاوہ دوسرے کسی ملک میں نظر نہیں آسکا تو دوستو یہ تھی بیلجیم بول کے متعلق ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ